السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خطیوں خیریت سے ہوں گے تو دوستو آن میں بنا رہی ہوں پوڑی اور سبجی ہمارے یہاں بہت ملتی ہے دوستو پوڑی اور یہ آلو کی سبجی ہوتی ہے آپ دیکھیں میں سے کیسے بناتے ہیں بلکل ہی آسان ہے دوستو جھٹ پڑ سے بن جاتی ہے زیادہ محنت بھی نہیں دوستو لیکن جو گھر میں جو سبجی رہتی ہے نا اسی سے بن جاتی ہے میں نے یہاں پر تھوڑے سی سبجی سے بنایا ہے دوستو آپ دیکھیں میں سے کیسے بنا رہے ہیں بلکل ہم نے تیل گرم کر لیا ہے دوستو دیکھیں میں نے آلو کٹ کر لیا ہے بیم کٹ کر لیا ہے گاجر کٹ کر لیا ہے پیاز اور ٹرماتر نارملی وہی سب چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے اب میں یہاں پر ڈالوں گی مجھفوراں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگئے دوستو اس میں کیا کیا ہے ٹھیکے میں کتنی پر بتا چکی ہوں ٹھیکے زیرہ ہے سانف ہے رائی ہے منگریلہ ہے ٹھیکے ہم میں سے پیاز ڈال رہی ہوں دوستو پیاز یہ جات پر بنانا ہے دوستو یہ کہ میں پیاز کا فرائی کر رہی ہوں پیاز کا فرائی کر رہی ہوں تھوڑا سا ہلکا براؤن ہونے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تمہاتر اور تمہاتر ڈالنے کے بعد ہم کیا ڈالتے ہیں نمک تب سے افصل چیز ہے دوستو اب اس اچھی طریقے سے بھونے تاکہ تمہاتر کی بدبو چلی جائے زیادہ ہم خانے میں تو ایسے ہی بناتے ہیں دوستو اب دیکھئے میں اسے تمہاتر کو اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں میں نے نمک ڈال دیا تاکہ میں جھت پٹ سے تمہاتر پک جائے دوستو اب چاہے تو اسے پریشر ککر ہی بنا سکتے ہیں بس ایک سیوٹی لگا ہے اب دیکھئے میں مسالے سکھی مسالے اٹھ کرو میں نے ہلدی پاورڈ ڈالا ہے تھوڑے سے گلکی ڈالا ہے کالی مجھ کے پاورڈر بولتے ہیں اسے اب میں اس میں ڈال دیا تھوڑا سا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور تیج پتہ میں نے ایک ڈالا ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں گرم مسالہ کوئی نہیں جائے گا دوستو میں نے ایک تیج پتہ ڈالا ہے اب اسے تھوڑا پانی ڈال کے اچھی طریقے سے مسالہ بھونینا ہے مسالے کو بھون لینے کے بعد ہم ساری سبزیں ڈال لیں دوستو آپ چاہے تو آپ اس سبزی کو تیل میں فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں تیل میں فرائے نہیں کیا آپ چاہے تو پہلے ان سبزی کو تیل میں اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں لیکن میں اسے تیل میں فرائے نہیں کر رہی ہوں جھت پر سے بنانی کی ریسی پی اس میں سے جلد بنا رہی ہوں دوستو آپ دیکھیں اسے میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے میں نے اچھی طریقے سبزی دھو دیا اسے ڈال دیا پانی اتنے ڈال دیا ہے ایک گلس پانی ڈالا اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب دیکھیں میں یہاں میدہ لے رہی ہوں اور میدہ میں میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا نمک زیادہ نمک نہیں اور ہاں دوستو اجوائن بھی ڈال لی سکتے ہیں اس میں دوستو میں پھول کے اجوائن ڈالنا میں نے تیل کا یوز کی ہے توڑا سا تیل لے جو زیادہ تیل لے جناسے نمک زیادہ تیل لے جب اسے نمک زیادہ تیل لے جب اس اسے ٹکھا رہے ہوں اے لاحسے اچھے تریقے سے اوپ دیکھیں دوستو اب میں اسے بیل رہی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں اسے اسے بیل رہی ہوں اسے نارمل پوری کے طرح نہیں بلکل بھی نہیں بیلنا ہے آپ اسے بیلے ہلکا سا تکھا آٹا لگا کر دوستو ہاں آٹا کو پہلے میدہ کو آپ پنا میں چھوڑ جرور دے تاکہ وہ اچھی طریقے سیٹوں سے دے کہ اتنا بڑا بیلنا ہے اور آپ کو پتلا نہیں تھوڑا موٹا رکھنا اور دھیمی آنچ پر اسے ڈاننا ہے اور دبا دبا کر سیکھنا ہے دوستو جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں جب کوئی لچھا پراتھا ہوتا ہے تو ان کے ساتھے دبا دبا کر سیکھتے ہیں آپ دبا دبا کر اسی طرح کرتا ہے تاکہ وہ کورکورا ہو جائے دیکھئے کتنا اچھا بنا ہے ہلکا ایک دم میرا کورکورا پھولا نہیں ہے دیکھئے آپ اچھی طرح سے دیکھئے کتنے اچھے ریسے اٹھ رہے ہیں کتنے اچھے لال ہو چکے دوستو اسی طریقے سے وہ دونوں بھی بنا لیں گے اور دھیمی آنچ پر بنا لیں گے کت دینا تاکہ آپ کا جو بنا ہوا ہے یہ پھولے نہ اور اسے اچھی طرح سے دبا دبا کر نکال لیں اور دیکھئے سبنی بن کر تیار ہے دوستو دیکھ کر کھانے کمن کر رہا ریسیپک سوٹ کرنے کمان میں سے کھاؤں گی دوستو دیکھئے ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لی پلیس ہماری ریسیپی کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو اسے آگے بڑھا اپنے دوستوں میں اپنے رستداروں میں بس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ